نحمده و نصدیع على رسول کریم السلام علیکہ یا سیدیہ رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدیہ نبی اللہ السلام علیکہ یا سیدیہ شفیع المسلمین وعلا آلیکہ و اصحابیکہ یا رحمت الدین عالمین سبین عزیر وقال میں سب سے پہلے مبارکات کو سٹھتا ہوں محترم المقام جناب طاہر سحیل مصطفی صاحب کو کہ جن کی دابطِ بنیمہ میں یہ عظیم الشان فروغِ عشقِ حصول کنونشن اِن اقاد پسید ہے اور آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے تمام برادران اور احباب کو بھی مبارکات پر سٹھتا ہوں کہ جن کی شب و روز قابط سے آج کا سیمنار آج کا کنونشن ممکن ہو سکا ہے آج کے کنونشن میں ہمارے ارابعے کی مایانات شخصیات موجود ہیں اور مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ شادی خانہ آوازی کے اس برد مسررت موقع کو جہاں ہماری روایت اور روایت ناج جانا ملکبہ ہے اور ایسے حساس محول میں اللہ اس کے رسول کے ذکر کا احتمام کیا گیا میں سمجھتا ہوں اس کے پیچھے اگر کوئی تربیت کار فرما ہے تو یقیناً وہ انجمن طرح برائے اسلام کی قردیت ہے کہ جس نے اس عمر پر اکسایا کہ اس گولینے کے موقع پر بجائے ربس و سروط کی محافل کے عشق رسول صدقہ حضی علیہ وسلم کا پیغام عام کیا جائے اور یہی وہ طریق ہے یہی وہ رستہ ہے جو ایک بندہ مومن کو جلستہ ہے اقبال نے اسی فقدان کا اظہار بڑھتے ہوئے بات کری تھی کہ کوہن ہنگامہ ہائے آرزو سر کہ ہے مرد مومن کا دہو سر بدوں کو میری لادینی مبارت کہ آج آدشے ان لہو سر کہ ہمارے ہاں ذکر و فکر کا جو فقدان ہے وہ اس قدر سر پڑھ گیا اس کا فقدان اس قدر آیا جاتا ہے کہ مسلمان اور غیر مسلم میں فرق کرنا مشکل ہو گیا ہے ہماری روایات ہماری تحضیر ہمارا تجر اس قدر ہم نے مکس اپ کر دیا ہے غیر مسلموں کے ساتھ کہ نہ ہمارا لباس ہمارا تشخص برقرار بڑھ رہا ہے نہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہماری میں اپنی بات اینی کلمات کے ساتھ حتم کرنا چاہوں گا میرے قریم آتا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا مرے قریم آتا نے فرمایا کہ ہر زی شان کام جو اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے وہ بے بردتہ اور نام مکمل رہتا ہے تو آج کا یہ داوت ونیمہ آج کے غلیمے کا پروگرام اللہ اس کے رسول کے ذکر کے ساتھ مزید کر کے ہم نے اس میں بردتیں سبیٹی ہیں اور میں دعا ہو ہوں کہ اللہ تعالی اس عمل کی بردتیں زوجین کی زندگیوں پر بھی ناظر فرمائے اور زوجین کو ایسی محفت نصیب فرمائے جیسی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حفوہ علیہ السلام کے درمیان پیدا فرمائی وہی محفت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سجدہ حاجرہ رضی اللہ عنہ کے درمیان دیکھنے کو ملی وہی محفت جو نمی قریم ست عطاہ علیہ وسلم اور سجدہ صدیقتِ قبرا تجیبہ خاطرہ رضی اللہ عنہ کے درمیان دیکھی گئی وہی محفت جو رسول اکرم صدی اللہ علیہ وسلم اور سجدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے درمیان دیکھی گئی وہی محفت جو حضرت علی المرتضاء رضی اللہ عنہ اور سجدہ خاتون جنت سجدہ خاطمت الزہرہ رضی اللہ عنہ کے درمیان کیا گئی وہی محفت اس جوڑے کو بھی عطاہ فرمائے زوجین کو عطا فرمائے اور ہمیں اپنا رخ بدلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنا مقصد حیات سمجھیں اپنے آبا اپنے اجداد کا طریقہ سمجھیں اور اس کے مطابق اپنے راستے راستے اور اس کی منازل پیر کریں رب کارینات ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے میں آخر میں ایک دفعہ پھر بلخصوص مبارکات پیش کروں گا میرے محسن میرے عزیز اندامہ محمد سحید افتر مرتضی صاحب کو آپ کو دلی طور پر ٹھیروں مبارکے ہوں آپ ایک بڑی اہم ذنہ داری سے صبح دوست ہوئے ہیں اور تمام دو صحباب کو میں اس خوشی میں جو شریف ہوئے ہیں سب کو مبارک بات دیش کرتا ہوں اور اسی کے ساتھ اجازت جاتا ہوں السلام مارک سب کو مبارک بات دیش کریں اندامہ محمد سفوید اندامہ محمد سفوید سب کو مبارک بات دیش کریں اس کی طاحت مخشن